آج ہم سٹڈی کریں گے ریڈکشن آف کاربنائل کمپاؤنڈ ویڈ سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کے ساتھ ہم کاربنائل کمپاؤنڈ کی کس طرح سے ریڈکشن کرتے ہیں کاربنائل کمپاؤنڈ میں ہم بات کریں گے الڈی ہائیڈ اور کٹون کی سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ یہاں پہ میں اس کا فرمولا لکھ لیتا ہوں NABH4 سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ اور اس کا آئیو پیک نیم ہے سوڈیم ٹیٹرہ ہائیڈرو سوری سوڈیم ٹیٹرہ ہائیڈرائیڈو بوریٹ میں یہاں پہ اس کا نام جو لکھ لیتا ہوں یہ اس کا آئیو پیک نیم ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایزار ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یہ کیا کرتا ہے یہ ریڈکشن کرتا ہے اور اس کیس میں کاربنائل کمپاؤنڈ کی ریڈکشن کرے گا کس طرح سے کاربنائل کمپاؤنڈ کی ریڈکشن کرے گا اس کے مطالق ابھی ہم جو ہے وہ ریڈکشن دیکھ لیں گے اور ہمیں پتہ لگے گا کہ کس طرح سے سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ جو ہے یہ ریڈکشن کرتا ہے کاربنائل کمپاؤنڈ کی یہ ہمارے پاس ایک کاربنائل کمپاؤنڈ ہے یعنی میتھانل ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں میتھانل ٹھیک ہو گیا اور اس میں کیا ہوگا جب ہم اس کا ریڈکسن کروائیں گے سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کے ساتھ اور اس کے بعد میں یہاں لکھ لیتا ہوں nabh4 سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کے ساتھ جب ہم اس کا ریڈکسن کروائیں گے اور اس کے بعد acid hydrolysis کریں گے acid کی موجودگی میں ہم hydrolysis کریں گے میں یہاں لکھ لیتا ہوں h3o positive تو ہمارے پاس product کیا جائے گی میں یہاں لکھ لوں گا c h ٹھیک ہے o h اور اسی طرح سے ایک ہائیڈروجن یہاں پہ لکھ لوں گا اور ایک ہائیڈروجن میں یہاں پہ لکھ لوں گا ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو ایسا کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ میں اس طرح سے اس کو لکھ لوں گا سی او ایچ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ اور ایک ہائیڈروجن یہاں پہ یعنی میتھانل سے میتھانول کی فارمیشن ہو جاتی ہے جب ہم اس کی ریڈکشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جی میتھنول اسی طرح سے ہم مزید ایک اور ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ ریڈکشن ہوئی ہے ہم یہاں پہ بات کریں گے ایسیٹل ڈی ہائیڈ کی سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور پھر یہاں پہ آ جائے گا ایچ اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹل ڈی ہائیڈ یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایتھنل اس کا آئیو پیک نیم کیا ہے جی ایتھنل ہم جو ری ایجنٹ یوز کرتے ہیں سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ اس کی ریڈکشن کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کیا کرتے ہیں جی ایسیٹ ہائیڈرائلسز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فائنل پرادیکٹ آ جاتی ہے وہ ریسپیکٹیو الکول آ جاتی ہے جیسے ایتھنل سے کیا بن جائے گا ایتھنول سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ تو یہاں پہ اس کی کیا ہوگی ہے جی ریڈکشن ہوگی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ ریڈکشن ہوئی ہے کاربنائل کمپاؤنڈ کی تو ریڈکشن ہم آرگینک کیمیسٹری میں کہتے ہیں کہ کاربن اکسیجن بانڈ کا کم ہونا اور کاربن ہائیڈروجن بانڈ کی فارمیشن یعنی کاربن ہائیڈروجن بانڈ کی فارمیشن ہوگی اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریڈکشن اوورال جنرل بھی ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہے چلیں تو میں یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ کاربن ہائیڈروجن میں الیکٹران اگر شو کروں ٹھیک ہے جی ایک ایک الیکٹران شیئر کر کے کاربن کا ایک الیکٹران اور ہائیڈروجن کا ایک الیکٹران آپ اس میں شیئرن کر کے یہ سنگل بانڈ اس طرح سے بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی ویسے ہی بانڈ کی فارمیشن ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن ایکسیجن بانڈ کس طرح سے بان رہا ہے کہ دو الیکٹران کاربن شیئر کر رہا ہے ایکسیجن کے ساتھ ایکسیجن بھی دو الیکٹران شیئر کر رہا ہے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر ہم الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس دیکھیں تو کاربن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی کم ہے ایکسیجن کی نسبت اور ہائیڈروجن سے اگر ہم کمپیر کریں تو ہائیڈوجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہے کاربن کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے almost جو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سے شو کر لیتے ہیں کہ یہ والے الیکٹران زیادہ کاربن کے نزدیک ہوں گے اس طرح سے توٹل کتنے الیکٹران ہوگے 1,2,3,4 4 الیکٹران ہیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کاربن کی نارملی جو ایکسیلیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ 4 ہوتی ہے 4-4 جب ہم کریں گے تو is equal to کیا جائے گا 0 یعنی کہ یہاں پہ جو کاربن کی ایکسیلیشن سٹیٹ ہے وہ 0 ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کاربن کے پاس جو کاربن کے پاس 4 الیکٹران ہوں گے جنہوں نے کاربن کو اس راؤنڈ کیا ہوگا باقی یہ جو دو کاربن کے الیکٹران ہیں یہ ایکسیلیشن کی طرف زیادہ اٹریکٹیٹ ہوں گے چونکہ ایکسیلیشن زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ادھر کاربن کی ایکسیلیشن سٹیٹ کیا ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کاربن ایکسیلیشن بانڈ ہے تو یہاں پہ یہ والا جو الیکٹران ہوگا یہاں پہ میں اس طرح سے شو کر لیتا ہوں کہ یہ والا جو الیکٹران ہے کاربن کا یہ جو ہے وہ ایکسیلیشن کی طرف زیادہ اٹریکٹیٹ ہوگا اس طرح سے میں الیکٹران شو کر لیتا ہوں اسی طرح یہاں پہ کاربن ہائیڈوجن جو بانڈ ہے اس میں ہائیڈوجن لیس الیکٹر نیگٹیو ہے دن کاربن تو وہ الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکٹران کاربن کے نزدیک زیادہ ہوں گے اسی طرح سے یہاں پہ بھی تو اوبرال ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن کو کتنے الیکٹران نے سراؤنڈ کیا ہوا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کسی سیچویشن ہوگی چونکہ یہ والا جو الیکٹران ہے یہ اکسین کے زیادہ نزدیک ہوگا تو ٹوٹل کتنے الیکٹران ہوگے 1,2,3,4,5,6 تو یہاں پہ ہم نارملی جو کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ہوتی ہے 4 ٹھیک ہے تو 4-6 تو کیا آجائے گا is equal to is equal to minus 2 ٹھیک ہے is equal to minus 2 کیونکہ 6 کے ساتھ یہ جو فگر ہے اس کے ساتھ minus ہے اور یہ بڑا ہے 4 سے تو اس لئے ہم minus یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے 4-6 is equal to minus 2 تو ہم نے ادھر دیکھا کہ کیا ہوگی جی 0 سے minus 2 ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ 0 تھی اور یہاں پہ minus 2 ہوگی it means کہ یہاں پہ کیا ہوگی جی reduction ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے یہ چیز confirm ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگی جی reduction ہو رہی ہے اور reduction کان کر رہا ہے یہاں پہ ہم use کر رہے ہیں sodium borohydride as a reducing agent ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ethanol کے case میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور example دے دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس acetone ہے CH3 C1O CH3 acetone اور یہاں پہ بھی ہم اسی طرح لکھیں گے ری ایجنٹ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں sodium borohydride ٹھیک ہے جی sodium borohydride reducing agent ہے اور یہ کیا کرتا ہے reduction کرتا ہے اس کے بعد اس کی ہم acid hydrolysis کرتے ہیں تو ہمارے پاس product آ جاتی ہے کچھ اس طرح سے آ جائے گی CH3 CH یہاں پہ آ جائے گا OH اور یہاں پہ آ جائے گا sorry یہاں پہ آ جائے گا CH3 ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا یعنی یہاں پہ propanone ہے یہاں پہ کیا ہے جی propanone پی آر او پی اے این او این پروپنون اور یہاں پہ کیا بن جائے گا position 2 پہ hydroxyl group موجود ہے جو کہ alcoholic functional group ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کہتے ہیں propanol تو ہم functional group کی position بھی mention کریں گے اور یہاں پہ لکھ لیں گے 2 propanol میں جو ہے اس کا mechanism discuss کر لیتا ہوں کہ basically ہوتا کیا ہے کہ جو sodium borohydride ہے na bh4 ٹھیک ہے جی اگر یہ ionize ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کسی situation آتی ہے na positive plus bh4 negative ٹھیک ہے bh4 negative اور پھر فردر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بات کروں یہ ہمارے پاس کیا ہے tetrahydroborate 3 ion اسے ہم کہتے ہیں tetrahydroborate tetrahydroborate 3 ion ٹھیک ہے جی بوران کی یہاں پہ جو oxidation state ہے وہ 3 ہے یہاں پہ plus 3 ہے تو tetrahydroborate 3 ion ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہاں پہ تو tetrahydroborate 3 ion یعنی bh4 negative یہ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے جی یہ source ہے basically hydride ion یہاں پہ کیا بن جاتا ہے bh3 ٹھیک ہے اب minus charge ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ hydride ion یہ ہمارے پاس آ گیا یہ جو hydride ion ہے یہ source کیا کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو جیسا ہے جیسا ہے جیسا کہ ہم نے بات کی acetaldehyde کی اسی طرح سے ہم نے بات کی کیٹون میں propanon کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے تو ہم جنرل سا ایک یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا جی carbonile compound ہے جو کہ aldehyde میں موجود ہوتا ہے اور کیٹون میں بھی تو hydride ion جو کہ یہاں سے ہمارے پاس آیا ہے یہ ایزا نیوکلیو فائل کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے carbon پہ partial positive charge ہوتا ہے oxygen پہ partial negative charge ہوتا ہے تو یہ جو hydride ion ہے یہ یہاں پہ attack کرے گا اس carbon deficient electron deficient جو carbon ہے اس پہ اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا c یہ والے electron جو ہے یہاں پہ shift ہو جائیں گے co oxygen پہ negative charge اس طرح سے اور یہ hydrogen یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے ہم کچھ situation آ جائے گی اب next step میں کیا ہوگا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس alcoxide ion آ رہا ہے یہ اب اس کی protonation ہوگی کیا ہوگی جی protonation یہ proton جو ہے وہ abstract کرے گا water سے یہاں پہ میں لیٹھ لیتا ہوں alcoxide ion یہ کیا کرے گا water سے proton abstract کرے گا plus h oh یہاں پہ میں لکھوں گا hydroxide اس پہ negative charge hydrogen پہ partial positive charge تو یہاں سے یہ oxide ion یہاں سے یہ proton abstract کرے گا یہ والے electron جو ہے یہاں پہ release ہو جائیں گے hydrogen یہ والے electron release کر لے گا اور product کچھ اس طرح سے آ جائے گی میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لوں گا کہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی product میں carbon oh اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے پاس کوئی الکول بن جائے گی plus جو ہے وہ hydroxide ion oh negative تو اس طرح سے ہمارے پاس final product الکول بن جاتی ہے یعنی جب ہم aldehyde یا پھر ketone کی reduction کرتے ہیں with the help of sodium borohydride ٹھیک ہو گیا اور sodium borohydride basically کہا جی یہ source ہے hydride ion کا ٹھیک ہے hydride ion جو ہے as a nucleophile کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے جی یہ الکول کی فارمیشن ہو جاتی ہے جب ہم reduction کرتے ہیں ketone کی اور aldehyde کی تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکس کیا reduction of carbonyl compounds with sodium borohydride